بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک سو ایک کس ہیں جس میں پرودگار اشارت فرما رہا ہے کہ اُلَا عِكَ مَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ وَلَا يَجَدُونَ عَنْحَا مَحِيصًا اب آرسنک وَلْقَنِهَا کہ جو پیسے سے بات چل لئے تھی اس کو پھر دورا رہو ہر میں دورا رہو کہ شیطان کے بارے میں جہاں پرودگار نے بتایا کہ شیطان جو ہے گمراہ اس کا مقصد ہوتا ہے گمراہ کرنا اور امیدے دلانا اور یعنی اللہ کی مخالفت پہ اتارو کرنا اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرز بنا لے ولی بنا لے وہ خود کلے ہوئے خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں اور پھر کہا گیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ شیطان جو ہے جو پچھلی در میں تھا شیطان جو ہے ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیرے دلاتا ہے اور جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہے یہ تمام باتیں بتانے کے بعد پرودگار کر رہا ہے اولائے کا ماواہم جہنم یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں شیطان کے راستے بھی چلتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے وَلَا يَجِدُونَا أَنْهَا مَحِسَا چھٹکارہ کوئی راستہ انسان کے فرد نہیں ہوگا یعنی آپ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شیطانی راستہ جو ہے دیکھیں دو راستے ہمیں پاس ہیں ایک شیطانی راستہ ایک رحمانی راستہ اب ہمیں جو ہے کس راستے پر چلنا ہے یہ غور کرنا ہوگا یعنی شیطان کے راستے پر چلے گا انسان تو اس کا تھکانہ کیا ہے مَاوَا هُمْ جَهَنَّم تکانہ کیا ہے جہنم ہے اب آپ غور کریں کہ ایک آئے کریمہ سے ذریعے بات خور وضاحت کرتا جلوں قرآن کہہ رہا ہے سورہ یونس میں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا وَرَذُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِهَا وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ قُلَائِكَ مَاوَا هُمْ نَرْ لِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ آپ غور کریں یعنی یہ سای کریمہ میں پرودگار ہمیں متوجہ کر رہا ہے یہاں کہا جارہا ہے کہ اس کا جہنم جو ہے اس کی پناہ گاہ ہے جہنم اس کی تھکانہ ہے تھکانہ اس کا جہنم ہے تو اسی طرح سنیں یونس کے آئے کریمہ جو میں فیسان تلاف کر رہا ہے اس کے تشکریم میں وہ یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ حضرات جو ہماری لقا کے امیدوار نہیں ہیں اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں اچھا دنیاوی زندگی کون راضی ہوتا ہے جو شیطان کا پیروکاف ہوتا ہے وطمان نبہہ اور اسی دنیاوی زندگی پر وہ اپنار حاضر کر لیتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے افراد اور ایسے افراد جو ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں تو تین باتیں ہوگی نا ایک تو دنیاوی لقا اللہ سے جو ہے امید نہیں لگاتے اللہ کی لقا کے امیدوار نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری نشانیوں سے اللہ کہہ رہا ہے ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں تو ایسے افراد شیطان والے ہوتے ہیں شیطانی مزاج ان کے پاس ہوتا ہے اور شیطان کے پہروکار ہوا کرتے ہیں اور شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے افراد اُلَاِكَمَا وَهُمُوا نَار ان کا ٹھیکانہ نار ہے آگ ہے کیوں بیما کانو یرسے بون جو کچھ دنیا میں انہوں نے انجام دیا ہے قصب کیا ہے تو پروادگار متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی شیطانی مزاج رکھے گا شیطان کا پہروکار ہوگا اور خوف خدا اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کا ٹھیکانہ جہا ہے جہنم ہوگا اور اسی میں جہا ہے جب جہنم میں چلا جائے گا تو نکلنے کا کوئی چارے کار اس کے پاس نہیں ہوگا اسی لئے جہا ہے جہنم میں جو افراد ہوں گے قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اس آگ میں اس نار میں جب رہیں گے تو نہ اس میں انسان کو حیات ملے گی اور نہ ہی اس کو موت ملے گی یعنی انسان چلنے کے بعد جہاں مر جاتا ہے دنیا میں سبتہ نا موت آ جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے معاملہ لیکن نہیں وہاں پہ جہاں انسان کو جلائے بھی جائے گا زندگی بھی ملے گی یعنی یوں کہہ جہاں نہ زندہ ہی رہے گا نہ موت ہی اس کے پاس رہے گی تو اس لیے جہاں ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ شیطانی مزاز سے دور رہ کر شیطان کے پہلوکان نہ بنے اور نتیجے میں جہے یعنی لا تدب خطوات الشیطان انہو لکم مردوبم مبین یعنی تم شیطان کے قدم با قدم مت چلو یہ تمہالے کھل لم کھلہ دشمن ہے باقر دعوانا لنحمد اللہ بلعالمین باقر دعوانا دعائیں تردگار ہمیں امام کی آوانا صاحب شما فرمائے امام کی ضرور مل دعائی جیب باقر دعائی جیب